اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقتتا من لسانی افقر وقولی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم علف بینا قلوبنا ورحمنا و تجاوزاننا آج جمعہ کا لیکچر تھا ہمارا ویسے تو ہماری بیٹھک جمعہ رات کو ہوتی ہے لیکن جمعہ کے لیکچر میں یہ نکاش بھی آ رہے تھے تو یہ تصیب بہی نے کہا کہ بیٹھک تو پہ جمعہ کو ہونی چاہیے اور کچھ ہمارے دوستے باپ تھے انہوں نے میرا ولیمہ نہیں کھایا تھا تو میں نے کہا وہ بھی شامل ہو جائیں گے تیسوی شادی کا ولیمہ تیسوی شادی جس پہ میں نے مار اور خیزر نے دکے گھائے تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی حصے کو بھی قبول کرے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ کچھ وقفے کے بعد ولیمہ خیر تو فواد بھائی اور یہ کچھ اور ساتھی ہیں عظر قریشی رائی جن کے کچھ سوال شوال تھے نکاش بھائی کے تو ہم نے کہا چلیں آج بیٹھک ویسے بھی گپ شپ ہی ہوتی ہے تو فواد بھائی کے سوال شوال سنتے ہیں کیوں فواد بھائی بس گپ شپ ہی ہے آپ گپ شپ لگائیں میں نے تو ویسے گپ شپ گھر لیئے میں وہی سوچ رہا تھا تو ان کی طرف سے آگیا ہے ایسے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیسے اس طرف آئے آپ کی جنگی کے بین بیٹھک سوال تھا آپ نے تو آپ نے اپنا بتا دیا تو آپ سے بھی سننا میں پسند گا آپ کیسے جنگی اس طرف آنے کو یہ ویسے میں نے کافی سوشل میڈیا پہ بتایا ہے جیسے آپ آئے ہیں ویسے میں بھی آئے ہیں میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کاسم بھائی کے دریمز خواب وغیرہ تو مجھے تو شروع میں ایسی لگا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ یہ تو نہیں مجھے کبھی بھی لگا اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوئی جھوٹ گور رہا ہے کیونکہ وہ ایک آواز میں معصومیت لہجے میں اس طرح میں ان کی کوئی تصویر وغیرہ بھی نہیں تھی صرف وائس ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ یہ اپنی طرف سے جو کچھ ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوئے وہ ہی بتا رہے ہیں لیکن پھر مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی شیطان کی طرف سے معاملہ ہو میں بھی کسی ہوا ہوگا ایکسپیرینس لیکن مجھے پل بلیو نہیں تھا میں نے یہی سوچا کہ اس کو آوائٹ کیا وہ پھر اللہ کے کام اللہ تو کروا کے چھوڑتا ہے اللہ نے کیا وہ مجھے بھی کام آگیا حالانکہ مجھے امی کو مارے آتے تھے ہماری خلاؤں کو بہت آتے تو مجھے نہیں کبھی آئے اتنے خواب اب بھی اتنے نہیں آتے یہ بس تھوڑا دور رکھنا کیا خواب آیا تھا ہاں مجھے خواب یہ آیا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ آیا تھا دوزار اٹھارہ میں یہ لیں آپ کو کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد ہے کچھی تو نہیں کہہ سکتے جیسے گاؤں میں آج کل نہیں ہوتی دہارتیسی مسجد ہوتی ہے پکی ہوتی ہے لیکن سادھا ہوتی ہے بہت سادھا اس طرح سے ایک مسجد ہوتی ہے اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو دائیں طرف والی دیوار ہے اس کے قریب میں کھڑا ہوں اور اسی دائیں دیوار کے ساتھ ایک صندوق پڑا ہوا ہے صندوق جیسے سونے کا ہو گولڈن سونے کا ہے جو بھی ہے گولڈن ہوتا ہے اور شائننگ جمکدار قسم کا اب یہ ساری فیلنگ ہے جو میں نے آپ کو سین کے بتا دیا ایسی خواب پرخ جہاں تک مجھا یاد ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ نا وہ بند ہو رہا ہے صندوق ہاتھ مجھے دکھتے ہیں اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صندوق کو بند کر رہے ہیں اور وہ بند ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اندر کوئی روشنی کا منبع تھا اندر سے بہت روشنی تھی بس میں آخری سین دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے بند ہو کے روشنی اندر رہ گئی ٹھیک ہے وہ روشنی بند ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طالعہ لگا دیتے ہیں اور وہ چابی پھر لے لیتے ہیں اب پھر اب مجھے ان کا چارہ مبارک اور پرسنیلٹی نظر آتی ہے تو اسی اسنا میں ان کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آتے لیکن فیل ہوتا ہے کہ جیسے پرانے لوگ ہیں یا عربی سٹائل میں ہوں گے نظر نہیں آئے بس فیلنگ ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے اتنا پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پہلے کیا ہوا بعد میں آگے سے وہ تھوڑا سا شاید میں ترتیب بھول رہا ہوں لیکن جو بات ہے میں بتا جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ دائیں دیوار تھی اور ممبر کے قریب تھے یعنی وہ فرنٹ لائنز کے قریب تھے شروع کے کچھ لائنز میں تھے تو وہ اس سے اپوزٹ ڈیریکشن ہے یعنی جو انٹرنس سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے ممبر ہوتا ہے نا اکثر مساجد میں نے تو وہ ممبر کی طرف نہیں دوسری طرف ڈیریکشن کرتے ہیں کہ ایسے تو میں ادھر مڑ کے دیکھتا ہوں تو ڈان کا ٹائم ہوتا ہے جیسے فجر داخل نہیں ہو رہی ہوتی کہ بس روشنی ہونے والی ہے اس طرح اور پھر میری طرف بھی مسکرا کے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے کچھ الفاظ بھی کہتے ہیں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں میں ایسے مطلب چھکا کے تو نہیں سر لیکن عدب سے ایسے جہاں تک مجھے یاد ہے ایسے ہاتھ باندھا دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ باہر کی طرف جاتے ہیں تو اب وہ جو مسجد کے وہی باہر کا جو رستہ ہوتا ہے اس میں ایسے محرابیں سی نہیں بنی ہوتی جیسے وہ پلر نہیں بنے ہوئے بس اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن سیمٹ کے انٹو کے جیسے سیمپل سیمپل بنے ہوں لیکن اوپر سے مسجد کے طرح میں رہا پھر ہوں بس اس طرح ہی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک پلر کے اوپر وہ گھڑی لگی ہوتی ہے نماز کی ٹائمنگ بارے تو وہ ڈائل جیسے نہیں پہلے بنا ہوتا اب تو ڈجیٹل آگئی ہے وہ ڈائل جو بنا ہوتا تھا وہ ہوتا ہے تو اس میں جو آخری ہوتی ہے بلکل آخری جو ہوتی ہے چھٹی اس وہ بھی گولڈن اس کے ڈائل یعنی وہ سائیڈوں پہ جو اس کا نہیں رنگ ہوتا وہ بھی گولڈن ہوتا ہے ایک کے پیچھے وہ چھپا دیتے ہیں ایک کے پیچھے ڈال دیتے ہیں وہ چھٹی کے پیچھے وہ جو جس صندوق سے انہوں نے بان کیا تھا وہ ادھر ڈال دیتے ہیں وہاں خواب میں میں سوچتا ہوں یہ کوئی نکال نہیں لے گا یا کچھ ایسے تو بعد میں مجھے ریالائز ہوا یا خواب میں ہوا کہ شاید وہ رکھی اسی لئے تھی تو لیکن وہ جو چھٹا ڈائل ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہوتا ہے تو اب اس ٹائم تو مجھے سمجھ نہیں آئی میں بڑا اس کو جھونتا رہا پڑے لوگوں سے علماء سے مفتیوں سے میں نے پوچھا کہ اس کا خواب کا مطلب بتائیں نہیں کوئی سمجھا تو بعد میں پھر میں نے ریالائز پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی مجھے مطلب سمجھا دے تو پھر اس کافی تین چار مہینے کے بعد میرے خیال میں چار پانہ مہینے کے بعد مجھے خواب آیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فجر کے بعد میں نکلا ہوں باہر تو ایسے جیسے نا اسمان کے اوپر چاند ہے لیکن وہ چاند گول نہیں ہے وہ ایسے ون لکھا اور اس تارے بھی ہیں لیکن وہ تارے بکھرے ہوئے نہیں ہیں وہ ترتیب سے صفے بنا کے ہیں اس کے چاند کے لکھے تو یہ میں نے دیکھا اور پھر اسی خواب میں تھا یا اٹھ کے وین تھا کیسے تھا اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جو مسجد والی جس محلے میں جس میں میں رہتا تھا تو وہ اس مسجد میں دیجٹل گھڑی ہے اور اس کے اوپر جہاں پہ وہ نوٹ نہیں چال رہا ہوتا موائل فون آف کرنے اور اشراک وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہ ایسے لکھا بات ہے اثر ون اب یہ اور بھی زیادہ میرے لئے سمبولک تھا مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آنی تھی لیکن وہ اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے شاید قبول کر لی وہ میں جو ہی اٹھا ہوں نا مجھے جیسے ساتھ ہی مطلب اللہ نے سینے میں اتار دیا اپنے پہلے والے خواب کبھی اس کا اور وہ میں یہی سمجھا کہ یہ جو چاند ہے اس کا مطلب امام مادی اور ون کا مطلب ہے کہ اللہ کی وعدانیت تب زمین میں قائم ہونی ہے اور صفے کا مطلب وہ جو بکھرے ہوئے تارے تھے وہ اب صفوں میں یعنی جو لوگ ہیں جو بھی امت ہے وہ تقریب میں آجے گی اور اثر ون کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی وعدانیت دنیا میں قائم ہونے کا وقت آگئے پھر مجھے اپنے پچھلے خواب کا بھی مطلب اسی کے بعد سمجھ آیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نور کا منبع تھا نا جو عربوں کے پاس تھا جو ممبر کے قریب ہوتا ہے یعنی مغرب کے جانب ہوتا ہے مغرب کے طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے دائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا اب وہ کہاں ہے جو پوچھا تھا ساتھیوں نے اس کا مطلب کہ اب وہ نور کہاں سے نکلے گا اب الاسلام دنیا میں کہاں سے پھلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے اپوزٹ کیا یعنی مشرق سے بس یہ میں اٹھا تو بس میں دن تھا کیونکہ میں دعا اللہ تعالیٰ سے یہی کرتا تھا کہ یا اللہ اگر تو یہ فتنہ ہے تو میں سب سے پہلے اس کے مخالفت میں ہوں میرا ویسے مزاج بھی یہ ان کو پتہ ہی ہے چاہے وہ والد صاحب ہوں چاہے کوئی گھر والے ہوں چاہے مولے والے ہوں جو صحیح بات ہے صحیح بات ہے چاہے پھر جو مرضی ہوتا ہے جو غلط بات ہے تو غلط بات ہے پھر سب کرنا پڑے تو یہ سیچوئیشن تھی تو وہ میری دعا بھی یہی تھی تو بس میں اٹھا تو پھر تو پھر میرا ویسے بھی مزاج یہی ہے کہ بس پھر پانے گار بار جائے پھر کام کرو بار جائے پھر جو حق ہے تو اس کے ساتھ ہے تو وہ پھر اٹھ کے وہ تین چار مہینے مجھے جیسے آپ نے کہا ہے چند دن آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہیں یہ تین چار مہینے میں تو بس فلورتہ ایراب مشکاچری بخاری مسلم کتاب الفتن جہاں سے جو مجھے ملا بس تین چار مہینے میں دن رات میرے تو ہوش اڑ گئے کام دندگ گھر بار سب چھوڑ کے بس میں یہی ایکسپلور کرتا رہا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے یہ بچپن سے حسرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی زیارت ہو جائیے تو مطلب ہماری کیا حقات ہے کہ ہمیں زیارت ہو جس سے پوچھوں وہ کنفیوزنگ سا جواب دیں تو پھر وہ خود ہی ریسرچ اللہ نے تفیق دی کر کر کے تین چار مہینے میرے اسی کام ملکے تو پھر اس کے بعد جب یہ ڈریم آیا تو پھر وہ ہومورگ بھی میرا تھا وہ ساری جو میں نے ہومورگ کیا تھا وہ سارے ڈوٹس ایسے ملکے تو وہ اللہ نے پھر میں نے قاسم بے سے فیس بک وغیرہ پیچز ہوتے تھے اس وقت کو چیٹ وغیرہ پھر رابطہ ہو گیا رابطہ ہو گیا تو اللہ نے کیا پھر ان کو بھی کوئی اللہ تعالی نے خواب میں دکھا دیا کہ ٹھیک ہے ٹرسٹ کر لو تو اس کی وجہ سے پھر وہ قریبی ہو گیا کافی پھر ہمارا آنا جانا ہوتا رہا بہت زیادہ وہ بھی درہ ہے میں بھی ان کے گھر بھی جا کے رہتا رہا سب کچھ سارے مملات اچھا ویس بھئی میرا یہ سوال تھا کہ ابھی ابھی جو ہے محمد قاسم بھائی تو وہ آپ سے بات بھی مطلب آپ جائیں گے دوبارہ یا کیا مطلب اس کے بعد ابھی دوبارہ آپ کا رابطہ کب ہوگا اور کس طرح مطلب یا آپ کا بھی رابطہ چل رہے یا نہیں چل رہا انہوں نے تو کیونکہ وہ دو بھائیوں نے وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی ان کی تو انہوں نے کہا ہے تو بارہل کیونکہ روحانی تو اور پہ تو اللہ تعالیٰ جوڑ کے رکھتا ہے انسانوں کو وہ دل سے آپ سے اس وجہ سے نہیں ہوں کہ وہ اسی وجہ سے وہ ہوں گے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محمد ہی کہہ رہے ہیں تو وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا تو ان کو اس بات کی وہ ہو رہی ہے تو ابھی آپ دوبارہ کب مطلب دوبارہ ان سے جا کے دوبارہ ملیں گے اور وہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پلان ہے سارا کچھ اللہ ہی کر رہ ہوتے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں اب جب میں کھڑے ہو کہ رہا تھا کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ رہے ہیں مجھے تھوڑی بتا تھا دو دن کے بعد اسرائیل میں ہو جائے گا اب بندہ ویڈیو دیکھے کہے یہ کیا اتنی تو نہیں کروایا اب مجھے کیا پتا تھا جب میں نے یہ کہ جو نہیں مان رہے امام ایدی کو ان کی اولادوں سے عذاب شروع ہوگا تو مجھے پتا تھا کہ تاریخ جمیل کے بیٹے نے خود خوشی کرنی ہے مجھے کیا پتا بھائی جو اللہ کرتا تو ہم تو بس وہ ادھر ہی چل رہے جدر چل لے جائے تو اسی طرح یہ معاملہ بھی اللہ کی طرف صحیح ہے اگر ان کو ابھی نہیں اچھا لگ رہا کہ امام ایدی کہا جائے تو اللہ اللہ وہ دن لے آئے گا جب ان کو قبول کر لیں گے تو باقی تو کوئی ایسی بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی اختلاف کوئی نرازگی یہ وہ مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میری بات سنی کس کی میں مثال دوں مثال کہتا نہیں چلیں میں سی دیا آپ کو بتاؤ دیں اب کاسی میں کے پاس فر ایک جیمپل اب وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ایسے کرو یا یہ خاص کر امام مہدی ولی بات پہ اگر وہ مجھے کسی دن کہہ دیں کہ تم نے ویڈیو نہیں بنانی آئندہ سے چھوڑو یہ کام یا مجھے یہ کہہ دیں چلو مزاق میں جھوٹے مو غصے میں جیسے بھی کہ تم نے نہیں مجھے آئندہ امام مہدی کہنا اب نہ میں کہنے جو گا نہ میں نہ کہنے جو گا بنتا تو یہ یہ کہ میں مانوں ان کی بات لیکن کہنا بھی ہے کیونکہ اللہ نے ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے پھر کون کہے گا تو مطلب میرا مین مقصد اللہ کافلے میں چلا تو رہا یہ پھر عمران عباسی بھئی نے بھی جب ویڈیو ہم میں نے یہ بات چیت کی تھی تو عمران عباسی بھئی کو بھی کہا کہا کہنے دیں یہ بھی بات نہیں کریں عمران عباسی بھئی کے سامنے کہا کہنے کو نہ کہیں تو اب وہ ابھی تک نہیں کہہ سکے کنفیویون میں اس لئے اللہ کا شکر ہے میں تو صحیح ٹائم پہ ہو گئے ہوں کہ اگر مجھے کہہ دیتے کہ نہ کہو کچھ کام خراب ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر اللہ تعالی نے تفیق دیا کوئی بات سنی ہوگی کوئی میری ویڈیو دیکھی ہوگی یہ اب آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں بھئی بھئی مجھ اتنا برا لگ رہے نا بھئی بھئی سب برابر ہیں ادھر کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ تو چلیں آپ پس میں بیٹھے ہیں میں آپ کو فری بھی کریں ان کی بھی تو اب میں وہاں گھر چلا جاؤں وہ بہت نامناسب ہو جائے گا قاسم بھئی کی ہوتے ہوئے بال کے سر جتنی بھی مجھے اٹنشن ملے یہ غلط ہے سمجھ آری بات قاسم بھئی اس کا ویسے بھی رو بھے لوگ ان سے جگتے ہیں تم میں جب بھی ہلپرز میں بیٹھا ہوتا ہوں تو گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے سارا وہ سارے پھر وہ اب یہ نہیں کہ وہ میری زیادہ کریں گے پھر بھی گپ شپ ایزی فیل کرنے کے لیے وہ جمع آجائیں گے ویسے تیفہ کہنی کریں گے کاسم بھئی سے تھوڑا روگ دھرتے ہیں تھوڑا سا وہ غلط ہو جاتا ہے اب یہ لوگ بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں جگڑا ہے فلان استغفر اللہ ہماری کیا حقات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے ہم کوئی جگڑا یا وہ کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس یہ دو مین وجہ ایک یہ کہ جلسے میں اس وجہ سے دوسرا یہ کہ انہوں نے کہ دیا کہ تو نے یہ فلانی بات کیوں کی ہے یا یہ بات مت کہو بس اب میں گیا تو اس لیے وہ جتنے دن تک یا جب تک میں بچ سکتا ہوں تو بہتر اللہ نے بھی رحمت کی ہے کہ ہمارا کبھی بھی آپ کی دلازاری یا آپ کو اس طرح نہیں وہ کاسم بھائی کی ہم سب سے پہلے کاسم بھائی ہے جس کی وجہ سے ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن وہ ایک چین ہمارے چین آتی ہے تو اس میں ہم آپ کو کرتے ہیں کہ اس میں افراد کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتے دیکھیں میں جس بنجے کی سب زیادہ ویڈیوز دیکھ آئے ہوں اب وہ شیعہ ہو گیا اس نے پورا چین ڈیلیٹ کر دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے بس اللہ نے پتا دیا کہ ہم امام بہتی کون ہوں گے بس ان کو فالو کریں ٹھیک ہے بیٹھیں آئیں ملیں سب کچھ کریں لیکن یہ مولوی پہ کروا 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 کہ خراب ہو گئے مجھے لگتا ہے تاریخ جمیل کے ساتھ یہی معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا کہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا دوسروں کو نیچے بٹھانا یا اپنے نام کے ساتھ مولانا لگوانا یہ چیزیں ٹھیک نہیں دل میں بڑھائی آجاتی ہے اور جس کے دل میں بڑھائی آگی وہ ابلیس ہے اس کی نہیں میں بات کر رہا اللہ دائد دے اس کو بھی اللہ ہم سب کو ہو بھی میرا تو آپ نے سارا کونسپٹ دی ٹرٹاؤ پہر دیا فلسطین والا میرا تو یہ تھا کہ اسرائیل سہت دی جو بھی چیزیں کو بائیکارٹ کر دیا اسرائیل کی پروڈکس پابسی کا بچے کبھی پابسی چلے جانے 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 بنا بالکل ہم نے کہا کہ یہ دجی مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے آپ کی بات کو سمجھ رہی میری تصصیل کیجئے کہ 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 نے کہیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں نے چاہا کہ ہم ان کی طرح بن جائے تو اللہ کا بچوں سے شروع کریں تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے فلسطین والوں کی دعا کریں نہ کریں کیونکہ میرا فیس بک پیج میں تو ہر جو بھی آتی ہے فلسطین کی حق میں چیز آتی اور خالف آتی شیئر کر اور میری ڈی پی بھی میں لیک لگایا بلک میرے گھر والوں میں سب مکہ 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 بھائی مجھے کافی سال پہلے بتایا تھا کہ جب مکہ اور مدینہ پہ بھی ویرانی اور وفرہ تفری شروع ہو جاتی ہے نا مکہ اور مدینہ میں بھی پاکستان پہ خلافت ہوتی ہے لیکن اللہ اجازت نہیں دیتا پاکستان کے افواج ہو کے جا کے ان پر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا ہو ہے اب آکے مجھے بات سمجھ جاتی ہے کہ جس نے رسول اللہ کے سریح حکم کا رسول اللہ کا حکم کا انکار کرنے کے وجہ سے کافر ہیں لیکن ہم ان کے لئے ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں باقی ہم اس وقت ہمارے لئے کیا امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ امام مہدی کا ساتھ دیں اور ان کا میسج بھلائے فلسطینیوں تک بھی اگر کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ پہنچائیں کہ محمد قاسم کو امام مہدی مان لو شرک اور اس کے اقسام سے بچو اب وہ اگر وہاں پہ اللہ نہ کرے مظلومیت میں جاتا بھی ہے تو اب وہ شہید ہو اب اس کا معاملہ کیا ہے اب ہمیں نہیں پتہ ہم کچھ کہہ لیس اس سب ہی مسلمان کی تو یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان نہیں مسلم میں بھی ظلم ہو رہا ہوگا تو میں آواز ہوں مسلمان کی شان میں ایڈیشن چیز ہمارے قمدوں پہ زیادہ ضمن آئی ہے کہ چونٹی پہ نہیں رہا رہا اس کا بھی ہٹ جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے پر عذاب آیا اللہ تعالی نے حکم جاری کیا تو فرمایا کہ اے لوت خود نکل جو بستی سے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر نکلو بیوی کو چھوڑ دو پیچھے ٹھیک ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہلوایا تھا کہ اللہ کا عذاب آرہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ایک دن چھوڑ کے وہاں پر راکٹ پرس شکر ہو گئے تھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالی بہتر جانتا وہ ہی سمجھ جائے اللہ سب مانگے ان کے لئے ہدایت کا جنڈا بھی غلط سمجھتا ہوں ان سب کو تو امام مہدی کی بیعت میں ادھر آ جانا چاہیے نہیں آ سکتے تو کمز کم وہیں سے شو کریں کہ ہم آپ کے تو اللہ تعالی ان کے لئے بھی صورت نکال سکتا ہے اس میں کوئی وہ تو نہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اچھا ایک اور چیز میرے بھی ذہن میں آگی سکندر عبدی ہے پولیٹیشن ہے کافی ارسہ وہ در رہے ہیں جیلوں میں بھی اور اس طرح فیصل رضا عبدی بیسکلی وہ جو ابھی میسج اللہ کے ثروہ آ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں لیکن وہ بیچ میں امام مہدی کا ذکر نہیں کرتے یا ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر جانبوچ جو اپنا مسلمان عبدی ہو یا مقبول جان ہو دیکھیں جب اللہ امر اترتا ہے تو وہ اللہ اپنی مخلوقات میں بانٹا ہے تو جب اللہ کا امر اترتا ہے تو وہ سارا سسٹم اس کے فیور میں جانے لگ جاتا ہے تو اللہ خالی ہم سے نہیں اور لوگوں سے بھی ایک الوار ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے لیکن وہ خود اس کو مان نہیں رہے ہیں اپنی فیور میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ مقبول جان نے بھی جو باتیں کی ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے لیکن آخر میں یہ کہ دیتا ہے اب اس کو یہ دل کا بیماری ہے اس نے نہیں ماننا قاسم بھئی اسے خود اس کے گھر میں جا کے مل کے آئے بیماری ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں ان کے خواب سچے ہیں تو ان میں وہ لگا دیتا ہے کہ آپ مانے کہ آپ نے ایک شخص ساتھ ظلم کیا یعنی عمران خان کے ساتھ اس کی فیور میں یہ ہیں ذاتی پروموشن والے جو خواب ہوتے ہیں جو اجتماعی امت کے معاملات یا اصلاح والے ہوتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ خواب نہیں آئے ہوں گے لیکن اس کو استعمال کرے اپنی فیور میں کہ ہم اور ہمارا خاندان بڑے برکتوں والے ہیں اس فیصل رضا عبدی تک بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا کئی اور سے پہنچ رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے بات تو پہنچ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی وہ حق کو پچانتے نہیں اپنے کسی بندے نے خواب میں دیکھا یا پتہ نہیں کہ بھئی وہ قبر میں زہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرات ہو رہی پھر انجینئر علی مرزا نے بتایا کہ بھئی خواب کو سچا مان لی ہے تو آپ کہ رہے ہیں کہ قرات تو ہوتی نہیں زہر کے ٹیم میں تو اس کی مطلب عجیب سی ایک مطلب کرتے ہیں اور یہ کیوں مطلب اس کی کیا ہو جائے پھر گیا مولان ترجمی صاحب نے ان کا ان کے نیچے ان کو پوچھا ہو ہے انہوں نے کہا کہ وہ روز ایک لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھتے ہیں تو ہم نے صاحب لگایا سارا کیلوکلیٹر سے چوبیس گینڈے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو چوراسی ہزار چار سو سیکنڈ بنے ہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر بھی ایک بندہ دروش شریف پڑھے تو بھی وہ ایک لاکھ نہیں بنتے تو انہوں نے کوٹ کی یہ بات وہاں پہ بندہ کہتا اگر تو اس نے یہ کہا ہے بندے نے تو پھر وہ تو اپنے کول کے اندر جو اٹھا ہو جاتا ہم کیا کریں جج اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے ہاتھ کو نہیں پچانا باقی وہ لاکھ دفعہ پڑھیں دس لاکھ دفعہ پڑھیں اچھی بات نہیں لیکن وہ کول سے بات تو ثابت تو ہمارا کام نہیں باقی وہ لاکھ دفعہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے اچھا وہ حجت والی بات میرے ذہن میں آگی کہ حجت تمام ہو چکی ابھی اگر جو درمیان میں مطلب جو نہ ادھر نہ ادھر ابھی کنفیوزن میں ان کے لئے کیا ابھی مطلب جن کو سمجھ نہیں آرہی اس کے لئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ثابت ہو گیا تھا تو اب کیا یرشیلم میں کوئی ہے یہودی اس تک بات نہیں پہنچی تو وہ مسلمان ہے کافر ہے پہنچنی چاہیے تھی اس کو پہلے زور میں تو مینز بھی نہیں ہوتے تھی آپ تو مینز بھی ہیں آپ کی فیڈ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو آجاتی کاسم بھئی کی آجاتی کوئی ٹک ٹاک پہ ویڈیو آجاتی کوئی انسٹا پہ آجاتی کوئی فیس بک پہ آجاتی کوئی یوٹیوب پہ آجاتی کوئی آپ کے انٹریسٹ کوئی اس طرح چیزیں ہونی چاہیے جس نے بھی کی ہے ویسے زیادہ تر تو ہم نے یہ دیکھ ہے اللہ نے اس حق دکھا دی کیوں نکاش بھائی آجاتی سمجھ بات رشیط اویس فیمبلی کے لیے بھی میں نے تو گھر میں سب کو بتایا ان کو شاید لگتا ہے میں پاگری ہو چکا مطلب ایک تو قدرتی ہمارے گھر میں بیماری محروسی چلتی بھی میرے بڑے بھائی کو بھی تھوڑے سا پرابلم ہے نہیں میں اپنے والد ساب کے ساتھ پرپرلی شیئر کی اور انہوں نے بھی مطلب کہتے ہیں بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں شاید اس وجہ سے آپ کو مطلب وائف کو بھی اس طرح بتائی ہے اور مطلب کافی زیادہ کوشش جتنی میرے بس کی بات ہے چلیں بس بتا دیئے زیادہ جیتنا کریں اللہ تعالی دینے والا بات اچھا میرے دین پھر دمش کی مجھد ہوگی جس میں دو فرشتی حضرت علیہ سلام کو نیچے ادھر یہ بھائی میں میلی نباز پڑھا رہے دیرہ ہو جائے فجر کی شاید فجر پٹائی پھر جب دیرہ کو روشتی میں کنورٹ کیا جائے گا سامنے سلام فجر کا شاید کامت ہو چکی اس طرح ہو دیس پھر باہر نکل کے جنگ ہو گی یہ کہا جاتے گا علیہ سلام سانس دیجال پگل جائے سانس پگلے گا اور پھر آخر میں یعجوج موسیقی سیکنس مسران سار بکر اس سیکنس خواب میں سیکنس تھوڑا سا آگے پیچھے نہیں اس سیدھر ہی چلا گا دیجال کا جو آرے دیجال پارا جائے جو حضرت سلام نمارے دیکھیں جو آتا ہے نا حدیثوں میں کہ دیجال کو قتل کرنے کا وعدہ حضرت سلام سے کیا گیا یعنی ان کی آنے سے دیجال ہو گتل کیا جائے گا پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلام کو دیکھتے پگلنے لگ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاور ہے وہ جو اس کو طاقتیں دیوں گی وہ حضرت سلام کے اترنے سے ہی ختم ہو جائے اب اس کو پھونگ مار دو یا تپڑ مار دو یا تلوار سے مار دو تو ویسے قاسم بھئی کو دکھایا گیا کہ وہ قاسم بھئی اس کا سر کلم کرتے لیکن وہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اترتے تو یعنی یہ دونوں باتیں درست ہوتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسمان سے واپس تشریف لانے پہ دجال کی طاقتیں زائل ہوتی ہیں پھر اس کو اتصال ترمی سکتا ہے کہ سانس سے پکل رہے بھائی بھائی درست ہا فائن شوٹ اچھا ویس بھائی یہ اور چیز میرے ذہن میں آگی جس کو میرے میں دیکھا اپنے خواب میں جو دجال جس نے مولوی کی وہ بنائی تھی مطلب کہ اب وہ لوگوں کے خوابوں میں آنا شروع ہو گیا کیونکہ اگر وہ میرے خواب میں آگیا دجال بہت سارے لوگوں کے خوابوں میں آ رہا اور پرشان بھی کر رہ انہیں بس اللہ محفوظ رکھے جس کے خواب میں آیا ہے کافی مسئلہ ہے کوشش یہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ نہ آپ کے خواب میں آئے نہ ریال میں آئے کیونکہ پھر اس کو فیس کرنے والا اس کو چاہے خواب میں کوئی دیکھے کوئی کیسے بھی دیکھے اس کے ایمان کو بہت خطرہ ہے اللہ سب کو محفوظ کریں سورہ کاف جمعہ والے دن تلاوت کریں سورہ کاف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع آپ کو یاد ہونا چاہیے اس طرح کوشش کریں ہر نماز کے بعد خود کو دم کریں گھر وادانیت ہے تو یہ اس کا مطلب ہے فتنہ دجال سے بھی بچائے گی اور دجال جو ہے وہ آپ کے ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور سمبلز بھی جو آپ کو ملتے ہیں پاپ کلچر میں پاپلر کلچر میں ایک آنکھ دکھائی جاتی ماتھے پہ یا ٹرائنگل کے بیچ دکھائی جاتی کاسم بھی کو خواب میں دکھائی گیا کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کے ادھر ایک آنکھ سی نکل آتی ہے تو اس کو انگلی رکھ پڑھتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے تو اسی طرح مختلف خواب بتائیں تو اس کا لبے لباب یہی بنتا ہے کہ آپ کاسم بھی پھر چوتھی دفعہ بھی کلواللہ وحد پھر کلواللہ وحد کلواللہ ناس یعنی چار دفعہ کلواللہ وحد ایک ایک دفعہ کلواللہ وحد خلا کلواللہ وحد چھے ہو گئیں ساتھویں دفعہ آپ نے پڑھنا ہے صلاة والسلام علی محمد ایسی راکھ سارا کچھ ٹھیک ہے تو بس آپ دن میں ایک دفعہ کرنے کوشش کریں ہر نماز کے بات کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ جادو جنات شیعتین اسی طرح اتنا لجال سے انشاءاللہ نفیوز رکھیں ٹھیک ہے ایسا مجھ ٹھیک ٹھیک کاسم بیٹس سباب جو بھی بیانہ کر رہے ہوتی ہے تشریح کر بیٹس لگ بتا رہے ہوتی بیٹس 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 بتا رہے ہوتی جتنے خواب تھے نا اس طرح کے فیوچر ایونٹس والے بڑے بڑے واقعات والے وہ پہلے آ چکے ہیں اب بھی آتے ہیں لیکن جو کوئی بیٹس میں بہت امپورٹنٹ ہو تو پھر وہ عادت جیسے دوزار اٹھارہ میں میں آیا تو اس کے بعد آیا یہ نواز شریف پھر عمران خان نے جب سجدہ کیا تھا پھر خواب آیا کہ اس نے شرک کیا اس کو طبعہ کرنی چاہئے اسی طرح عمران خان کے نکامی کچھ معاملات جو اب جیسے کام ہو رہے اس کے بارے میں ہو جاتے ہیں لیکن جو بھی ہو نا پبلک پھر ہوتا ہے اگر کوئی ایس طرح کا ہو کہ جو سننے کی ضرورت ہے تو وہ پھر اس کو یوٹیو پر بھی ڈالتے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی دالتے ہیں ویب سائٹ آپ میں دیکھی ہوگی اس پہ سارے خواب ہیں ویب سائٹ پہ ریٹن فارم میں سارے بلکہ ویب سائٹ بھی پڑا ہو ہے محمد قاسم پی ک ڈالت ک ٹھیک ہے بس کریں جی آرہ کھانا وانا اور کوئی گپ شپ ختم ہوگی بیٹھا کباب گپ شپ لگا سکتے نکاش نے کوئی بات نہیں کی نکاش سے کوئی سوال ہی کر لے نکاش کوئی سوال نہیں رہے گی نکاش کہتے کہ میں سوران کو فالو کرتا ہوں ٹھے پھر کیا ہوا جوپ کی وجہ سے میں چھوٹ ہوں نکاش پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے اور قاسم بی سے رابطہ کرنے کا طریقہ کیا سے رابطہ کرنے مجھ سے ساتھ بیٹھ رہے ہیں میں تو عزی اللہ نے چاہ رہے ہیں جو ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہم نے اس کے رتیب کیا آج کل امام وہ ہے جس کو ہم نے خواب ہاں یہ بات ان کی صحیح ہے بتائیں بس ٹھیک ہے چل سارے چاہ رہے ہیں ہاں کیا کہ رہے ہیں بتائیں سوال یہ کہ بہت سارے ساتھی جو ہیں میری طرح اس سے ہوں گے جو تلاش کافے رابطے کا ذریعہ آپ سے ایک اس ہمارے ہمارے اس ساتھی آل پر ہیں ان سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے جو تھوڑا ساتھ 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 رہے ہیں کہ رابطے کا ذریعہ کیا میں اپنے عبداللہ کے سیشن میں تو یہاں کلک کریں اگر آپ جمعہ کے سیشن میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ امام مہدی محمد قاسم سے ملنا چاہتے ہیں یا ان کے جلسے میں جانا چاہتے ہیں سارا آرہا دکھائیں جی ان کو ویسنسی ڈاٹ کوم سلاش جوائن اور یہ سارے بٹنز آپ کو نظر آرہے ہیں تو سمپل ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا سوال ان کو دیکھیں یہ شوق ہے مطلب مجھے بڑا شوق تھا قاسم بھائی سے ملاقات جس میں آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی مجھے وہ آج دن تک آپ کی بات دماغ میں بیٹھی میں نے آپ سے کم تین مہینے اللہ سے مانگتا رہوں اور پھر اللہ نے ایسے پروٹوکول سے ملایا کہ میری سوچ لگتا ہے آپ کی طرح بہت سارے لوگوں نے کافی زیادہ مانگ اللہ سے سارے کہیں تو اللہ نے کیا ایک پر سسٹم بن گیا ہر مہینے جلسہ ہوتا ہے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ دیا ہو ہے اس پہ لنک پہ بس وہاں پہ جائیں اور بات کریں ابھی تو بہت آسان ہو گیا ابھی تو یہ ہے کہ جس ہر مہینے انشاءاللہ مٹنگ ہو رہی ہے ہر خیال بھی آسان ہے جی جی بہت آسان یہ تو بھئی اس لحاظ سے کھ یہ بہت یہ تو بہت برگر شرگر کھاتے ہیں کاسم بھئی کے ساتھ چلیں جی بس ملک آتے ہی ہوتی ہیں اب ہوتی رہتے ہیں بلکہ ہوتے ہی ہوتے ہی ہم ہم کے باز ہی ہوتے ہیں چلیں جی بہت شکریہ آپ سب اللہ ہم سب کو حق پر استقامت دے اور امت مسلمہ کے اوپر رحم فرمائے ہم سب کو آخری دم تک حق کا ساتھی رکھے